فراز ذرویش اور مزوہ آزم آج آپ کے خدمت میں حاضر ہیں بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنے کو آ امریکہ میں ایک اور یورپ کے اندر جو ایک نظر آ رہا ہے اور کینیڈا میں خاص طرح ایک لہر جہتاری ہوئی ہے وہ لہر یہ ہے کہ بہت سارے جو ہمارے اوورسیز پاکستانی جو کی یورپ امریکہ کینیڈا میں رہتے ہیں وہ اپنی جو پارلیمنٹیرینز ہے وہاں کے یا وہاں کے جو جو قائدین ہیں جو حکومتی جو ذرائع ہیں ان کو پریشر ڈال رہے ہیں کہ باجوا صاحب اور آرمی کی اخلاف کچھ کیا جائے جس کا ہم نے ایک مثال جو ہے وہ کینیڈا کے پارلیمنٹ میں دیکھی اور اسی طرح سے جو دھرنے ہوئے وہاں پر یورپ کے اندر لندن میں اس میں جو ہے ایک صاحب جو ہے یہ ان سے یوکی کے وزیر آزم سے یہ فرما رہے ہیں کہ آپ انٹروین کریں وہاں پر جا کے اور باجوا صاحب نے یہ سب کچھ کر دیا تو یہ اتنی کمپین جو چلا ہی جاتا رہی ہے یہاں پر اور امریکہ میں میں نے چکے سی ہم لوگ یہاں موقعی میں یہاں پر بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سب assets کی کیمپین چلا جاتا رہی ہے اس میں یہ نہیں کہہ رہے تو یہ کہیں کہ جی امریکہ نے سازش کی ہے آپ ہی نے سازش کی آپ ہی جو ہے نا فیسی اللہ ہے آپ نے یہ حرکت کی نہیں یہ نہیں کہا جا گیا جا رہا ہے امریکہ کے اندر یہی پاکستان کے اندر آہ عمران خان کے خلاف جو ہے باجوا صاحب میں اور آرمی اسٹیبلشمنٹ ایک سازیش کر کے ان کو ہٹا دیا گیا ہے ایک جو حکومت ہے اس کو ہٹایا گیا ہے تو امریکہ جو امریکی جو حکومت ہے اس کے خلاف کچھ کر ہے یعنی کہ پاکستان خلاف اب میری سمجھ میں نہیں آتا پاکستان میں ایک بیانیاں ہے امریکہ میں ایک بیانیاں ہے یہ کچھ سمجھ سے باہر ہے آہ یا تو یہاں بھی بولیں کہ جی آپ نے سازیش کی ہے تاکہ کھڑے ہو جائیں باہر جو ہے دھرنا دے دیں وہ بھی نہیں ہو رہا تو اس حوالے سے بھی کچھ گفتگو ہوگی کہ یہ جو کر رہے ہیں کہ اپنے طور پر کر رہے ہیں یا ایک کو روک نہیں روکتے والا نہیں ہے تحریک انصاف کی طرح سے پھر کچھ دنوں کے بعد جو لوگ ہیں ہمارے بہت سارے دوست ہیں وہ پھر جو ہے شاکر خانم کے لیے کبھی نمال کالج کے لیے کبھی پی ٹی آئی کے لیے یہاں سے اور مختلف جو یورپ اور کینیڈا سے اور امریکہ سے چندے بھی کھٹے کر رہے ہوتے ہیں تو خیر ان سب چیزوں پہ گفتگو کرنی ہے اس کے بعد جو انفلیشن جو آیا ہے اس پہ اب عمران خان صاحب نے جو بیانیاں بنایا تھا ایمپورٹڈ حکومت کا وہ کچھ مدھم پڑ گیا تھا لیکن اچانک سے انہوں نے اس کو پھر پمپ کر دیا ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے لیکن لیکن جو ایک نئی ابھی اس وقت ریپورٹ آئی ہے کہ کراچی جہاں سے میرا تعلق ہے آہ ماروی شاہب کا تعلق لیکن ہم وریب کراچی والے جو ہیں انہوں نے پتنی کیا حصول کیا ہے کہ کبھی ایمکی ایم کو ووٹ دیا ہم نے تو کچھ حاصل نہیں ہوا پاس پارٹی کو بھی ہم ووٹ دیئی دیتے ہیں تھوڑا بہت تو اس سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا پھر پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہم نے آہ دیا کے نہیں دیا یہ بھی ایک سوال یا نشان ہے کہ ہم نے ووٹ دیا تھا کے نہیں دیا تھا لیکن بہرحال پی ٹی آئی کو سیٹیں ضرور مل گئی کراچی سے تو اس کے بعد پی ٹی آئی نے بھی ہمیں مائیوز کیا تو کراچی جو ہے موسٹ ان لیویبل سٹی بن چکا ہے ون سکسٹی ایٹ نمبر پہ جو ابھی ایک سروے آیا ہے جس پر ڈان میں بھی اس کے حوالے سے کافی چٹے ہوئے اور گلوبل گلوبل لیویبلیٹی انڈیکس جو ہے اس کے مطابق ون سکسٹی ایٹ سٹی بن چکا بن چکا ہے اور اس کے بعد جو ہے ڈمسکس اور ٹریپولی اور اس طرح کے جو نائجیری ہے کے جو کچھ ممالک ہیں جہاں پر سیویل وار ہو رہی ہے وہ اس کے کراچی کے اسپاس آگئے تو میں ماروی مجھے نہیں پتا آپ نے کتی دفعہ کراچی کو وزیٹ کیا ہمارا جو مسئلہ ہے کراچی کا وہ سولو نہیں ہو کے دیتا تو میں چاہوں گا جو اس ویسے تو بھی شارک بھائی آ جائیں گے شارک محمود وہ بھی کچھ بتائیں گے لیکن آپ لوگوں کا کیا آپ لوگ جب دیکھتے ہیں پنجاب سے دوہر سے اسلام آباد سے کیا کیا نظریہ ہوتا ہے کراچی یہ بارے میں جی بہت بہت شکریہ ایک بہت دن کے بعد بہت عرصے کے بعد بلکہ میں حاضر ہوئی ہوں آپ کے پروگرام میں تو شکریہ بہت بہت اچھے موقع پہ آپ نے بلائیا بہت سے ایشوز ہیں جن کے اوپر آپ نے جس دن کا آہاتہ بھی کیا اپنے انٹروڈکشن میں کراچی جو ہے اس کے ساتھ تو ہمارا تعلق تو بہت کہہ رہا ہے میری والدہ آپ کو میرے تعلق سن سے ہے اور ان کی تعلیم اور جو ہیں وہ کراچی میں گزرے اور میرے جو نیال والے وہ ہیدر آباد میرپور خاص ڈگری ہر جگہ پہ پھیلے وہ ان کی جو ذریع زمینے وغیرہ تو ہماری گنگمیوں کی چھکیاں جو ہیں وہ سن کے مختلف علاقوں میں گزر کی تھی بچپن سے لے کے اور تو بہت ہی گہرا تعلق اور بہت ہمارے تو بچپن سے جو ہے وہ ہم مجھے کبھی رہنے کا ارتفاق نہیں ہوا کراچی مگر یہ ہے کہ واقفیت کافی ہے لیکن میں آپ کراچی کی لوگوں کو جو جن ہری ہیں جب ایک عام نہیں مجھے تو اس کے اس کے نقشے کو تددل کر دیں تو اس کے مسائل ہل ہو جائیں گے اس کی اس کو آپ صوبہ بنا دیں گے تو اس کے مسائل ہل ہو جائیں گے اگر اس کراچی کو صوبہ ہے تو کل کو کہیں گے کراچی کو ملکی لڈہ بلا بنا دیں لہور کو لڈہ صوبہ کیا نہیں بنانے کی بات ہوتی لہور بھی تو پنجاب کا استان اور پر لہور کے اندر ہی سبھا سب دیولپمنٹ ہوتی ہے پینجاب کے باقی سے جہاں سے میرے والد کا تعلق ہے ساؤتھ بن جائے وہاں پر تو بالکل آپ کو کوئی دیولپمنٹ نظر نہیں آتی تو پھر لاہور کو لیدہ صوبہ بناتی نہیں لیکن وہ بات نہیں ہوتی بات صرف کراچی کی ہوتی اس میں آسان بات ہے آسان سمجھ میں آتا ہے کہ شاید اگر صوبہ بن جائے گا تو دودھ اور شہد کی نہرے میں نہیں شروع ہو جائے گی لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح سے دنیا بھر میں کہیں میں مسائل حل نہیں ہوتے آپ کو جب جو مسئلہ د پر پیش ہے اس کی جڑکو پکڑنا پڑے گا کیا اکتر ایسا کیوں ہے کراچی میگا سٹی بنا ہے ہے اس وقت پاکستان کا اور اس میگا سٹی کے اندر رورل اربن مائیگریشن کی انتہا ہے جس کی وجہ سے جو آبادی کا تناسب ہے جو ہمارے مہاجر بہن بھائی ہیں جو پارٹیشن کے بعد تشریف لائے تھے ان کی آبادی میں اور جو رورل سن سے مائیگریٹ انٹرنل مائیگریشن ہو رہی ہے ان کی آبادی میں بہت کامپیٹشن ہو گیا بلکہ پورے ملک سے خاص طور پر پشتون برادری جو ہے وہ بہت زیادہ آباد ہے بلکہ ایک بار جو آپ کی لاسک سنسس ہوئی تھی تو یہ آیا تھا کہ جی پاکستان کا سب سے بڑا پشتون سٹی ہے پشتونوں کی آبادی کے حساب سے تو اس کا مطبی ہے کہ یہ ٹرولی میٹروپولیٹن سٹی ہے بہت اچھی بات مگر کیا وجہ ہے کہ رورل اربن مائیگریشن جب ہوتی ہے تو صرف کراچی ہوتی ہے کیوں سندھ جو ہے اس کے اندر آپ دوسرے سیٹیز سیٹی سینٹرز اربن سینٹرز جو ہے وہ قائم نہیں کر سکتے جب سیٹی اربن سینٹرز قائم ہوں گے تو اپنے آپ وہ جو ہے وہ ایک تو یہ بات ہے اور یہ ایسا بار ایسی نہیں ہے کہ سندھ کے اندر میٹروپولیٹن اور انڈسٹریل سٹیز جو ہیں ان کی ٹریڈیشن نہیں ہے شکارپور میں آپ کو بتاؤں کسی زمانے میں ایک ایسا زمانہ بھی تھا شکارپور کو پیریس آف دی ایسٹ کہا جاتا تھا یہ ایک اتنا کنیکٹڈ تھا اور پورے ہندوستان کی جو تجارت ہے وہ کراچی شکارپور دنیا پہ تو اس کو کیوں جو ہے وہ کر دیا گیا بند کر دیا گیا اس کی حالت دیکھی شکارپور کی کیا حالت ہے کیٹی بندر کو کیوں استعمال جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کیا جا رہا جس جو کہ اس کا پوٹینشل ہے تو یہ اربن سٹیز سٹیز جو ہیں وہ ایک تو ان کی تائم گونے کی ضرورت ہے بس میں کوئی کلی بات اپنے ختم کریں اسی بات یہ ہے کہ جب سوبہ بنے گا اگر سوبہ بنتا ہے سوبہ بنے گا تو آپ کی جو ایک ایک ایکسپیکٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کی ڈسٹرکس ہیں کراچی کی وہ اپنے آپ ظاہر ہے کہ وہ پھر ڈسٹرکس in the real sense of the word بن جائیں گی اور ان کا budget assign ہوگا اور وہ تو یہ سب کچھ اس وقت نہیں ہو سپتا اور دسٹرکس تو ہوں ہے نا کرا ساتھ ڈسٹرکس ہیں غالبن کراچی تو ان تو کراچی کو کراچی کا ہمارے ہاں ایک problem بتا ہے کیا ہے کہ جو سوبہ کا بجٹ ہوتا ہے اس کے بعد آگے جو بجٹ کی devolution ہونی ہوتی ہے وہ آپ ڈسٹرکٹ وائز ڈیویزن وائز کیوں نہیں ہوتی اور جب ہوتی ہے تو اس کو اس طرح کیوں نہیں ہوتی ان کی planning اس طرح سے کیوں نہیں ہوتی کراچی کی عبادی بڑی ہے اس کا رقمہ بڑھائے اس کی ضروریات بڑی ہے اس حساب سے اس کے اوپر بجٹ کی بھی allocation ہونی چاہیے اور جب ہو گئی تو اس کے پاس کون کون سا قانون ہے نہیں ہے کوئی قانون آپ کی کوئی practice نہیں ہے کہ اس حساب سے ان allocations کی implementation بھی ہوگی تو میں کہہ لے یہ بنیادی مسائل ہیں جن کو حل کریں گے تو اپنے آپ جو ہے مسائل حل ہونے کی طرف چلے جائیں گے اچھا یہ باب نے بڑا مفصل حل دیا ماروی لیکن ایک میں شارع محمود آپ کو ذرا گفتگو میں شامل کر لیتا ہوں کہ جو ماروی نے کہا کہ جس کو الگ صوبہ آپ نہ بنائیں اس کو آپ اسی میں رکھے ہونا تو پھر آپ ہر جگہ سے صوبہ ہی بنانا پڑے گا اور آپ یہ بھی کہا کہ migration جو ہو رہی ہے جو کراچی کے اندر ہو رہی ہے اس کا بھی یہ کہ کراچی میں کیوں ہو رہی ہے باقی جگہوں پر کیوں نہیں ہوگی لیکن ابھی جو موجودہ جو حالات اس میں یہ ایک argument یہ دیا جاتا ہے کہ کراچی نمبر ایک تو یہ کہ آپ سینسس کرائیں یہاں کی عبادی کا پتہ لگے اس کے بعد تو یہ کہا جاتا ہے کہ کراچی کو ایک الگ administrative unit بنائیں جہاں کیوں اتنی بڑی population ہو چکی ہے جو رورل سند ہے کہا جاتا تقریباً لگ بگ اس کے قریب ہی ہے اگر آپ صحیح سے سینسس کرائیں گے کراچی کی population آہ متقسمت یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو پاتا حکومت تبدیل ہو جاتی ہیں نئی حکومت آگئی تحریک انصاف نے کہا تھا ہم آئیں گے تو ہم دودھ کی نہرے باہر دیں گے ہاں پر دودھ کی نہرے کیا بہتی ہیں آپ نے تو دیکھا کہ کراچی گشر ہوگا پچھلے ساڑھے تین چار سالوں میں تو ہم تو ہر جاتا تک سے ناومی ہو چکے اور یہ جو نئی رپورٹ آئی ہے آپ نے پڑھ لی ہوگی اس رپورٹ کے مطابق کراچی جو ہے ورن اپر ٹاپ موسٹ ان لیویبل سٹی بن چکا ہے دنیا کے اندر اس کے بعد دمسکس آرتا ہے ٹریپولی آتا ہے جو کہ وہ شہر ہیں جہاں پر سیویل وار ہو رہی ہے ان چہروں میں تو یہ آپ اکثر کہتے کہنے لگیں کہ کچھ بہتری نظر آ رہی ہے کچھ بہتری نظر آ رہی ہے تو کیا کچھ ہے یا وہ سب کا سب سین جو ہے سکوئر ون پہ چل رہا ہے فراس پہلی بات اس بات کو تو پہلے کریک کریں وہ رپورٹ غلط ہے وہ رپورٹ صحیح نہیں ہے وہ اس میں پھر بھی کراچی کو بہتر نمبرنگ دیئے وہ اس سے بھی نیچے ہونا چاہیے کراچی میں رہتا ہوں یہاں پہ اور روزانہ بھوٹ اچھا بھائی دیکھیں یہ سارے آپ کے سینٹر لہور کے اندر جو کراچی میں تیس سال پہلے ہو رہا تھا وہ لہور میں ابھی ہونا شروع ہو گیا وہاں میں لہور کے اندر لوکلز بہت کم ہیں لوکلز جاکے باہر کام کر رہے تھا وہاں سارے باہر سے لوگ آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی آپ ان لوگوں کو وہاں پہ سہولیات نہیں دی رہے ہوئی در آئیں گے چاہے وہ اسلام بات ہو لہور ہو کراچی ہو اچھا اب آج ہم واپس کراچی کے اوپر دیکھیں اس میں آپ کو یاد ہوگا میں ہر شو میں کہتا ہوں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے فراز کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے صرف جو راکٹ سائنس ہے وہ ہے انٹینشن چاہے وہ تحریک انصاف ہو چاہے وہ پیپس پارٹی ہو چاہے وہ ایم ہو چاہے وہ نونلی نو بڈی اس انٹرسٹڈ ان فکسنگ دس سٹی اور بات یہ ہے کہ ابھی بھی میں آپ کو لاس وی کلی شو میں ایک مثال دے رہا تھا کہ اگر آپ دو تلوار سے تین تلوار کے بیچ میں جائیں تو آپ کو اس خوبصورت ہوتے ہوئے نظر آئیں گے رات میں کراچی کا ڈرون چھوٹ بنائیں گے ایسی آپ کو پوٹل اور بلو لائٹس کی پٹیاں نظر آنگی کہ آپ فین ہو جائیں گے یار کیا خوبصورت شہر ہے تو سارا دیکھیں پھڑا جو ہے وہ پھڑا ہے انٹینشن کا آپ آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب آپ نے بھی پتہ نہیں کتنے عرب کا آپ کو کراچی ٹرانسومیشن پیکج گیا گیا وہ جو گٹر کی نہریں بہہ رہی تھی وہ کبھی بھی اس کا کلر بلیک سے دودھ کی نہروں میں چینج نہیں ہو پایا چاہے وہ آپ آپ کسی بھی انڈ پر چلے جائیں اچھا میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ صرف اتنی پابندی لگا دیں کہ جتنے آپ کی رولنگ کلاس ہے ان کو کہیں کہ بھائی آپ کا کام ہے روزانہ پانچ بجے سے ساد بجے یا صبح والے رشاوز میں آپ کو نورتھ کراچی یا ملی کسی ایک کورنٹ سے اور آپ کو مین سٹی میں آیا چندرگر آنا ہے شارف ایسل آنا ہے آکے تو دکھا دیں دو گھنٹے سے پہلے بھائی تو آپ یہ دیکھیں نو سنسیر جو لوگ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں کام کرتے ہیں ان الگ الگ آپ ڈیفنس کلفٹن کے ایریا ہے ایک آئیسولیٹڈ ایریا ہے جہاں پہ آپ نے ساری لیونگ سینڈرڈز وغیرہ کمپیرٹیو لی ذہن میں رکھئے میں یہ نہیں کہہ رہا ہے یہ دنیا کے بہترین لاکھیں کمپیرٹیو لی باقی شہر میں بہتر ہیں آج بھی آج حباز شریف آئے اور ایم پیم والوں نے ان سے کہا ہم نے آپ نے بہتا کر رہا ہمارا بندہ نہیں لگا ہے وہ شکایت ہے کہ انہوں نے بھاکتا بیٹھ کے اچھا پیچھے اگر سب ایک ویک پہلے چلے جائیں تو انہوں نے بیٹھ کے اپنے چار چھے بندے ایم پیم نے کلیر کرا دیا کہ جی ان پر ایک کیسے ان کو ختم کرنے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان لوگوں کی سال دیتا ہوں جو کہ جنرلی جس پہ لوگ درہ چیخ مار دیتے ہیں وہ جماعت اسلامی کی ہے تو جماعت اسلامی ٹھوڑی سی بڑے اڑسے بعد بیس تیس سال بعد ٹھوڑی سی ایکٹیو ہوئی ہے اور کراچی کے مسائل کو ہائلائٹ کرنا شروع کیا ہے اس میں کوٹا سسٹم اب آپ کوٹا سسٹم اٹھا لیں کسی صاحب نے ایک ایسی بات کی انہوں نے کہا بھائی یہ لوگ جو کشمیر پر ہوتے رہتے ہیں انڈیا کشمیر میں جو کر رہے ہیں تو بھائی پورا جو پاکستان کی جتنی بھی رولنگ پارٹیز آتی ہیں وہ کراچی کے ساتھ یہ ہی کرتی ہیں آج بھی کراچی کے پر اچھا میں اگین اس بات کو کلیر کر دوں کہ بیس سال پہلے والا کراچی was about maybe about مہاجرز it is not about مہاجرز anymore آپ مینورٹی میں جانے والے ہیں اس وقت پتھانوں کی بہت تعداد ہے سرائیکیوں سرائیکیوں کی بہت تعداد ہیں لہور سے لائے ہوئے پتہ نہیں کتنے لوگوں میں جانتا ہوں تو اب پاکستان تو جو کراچی میں پیدا ہوا ہے چاہے وہ کسی پشتو سپیکنگ کا بچہ ہو چاہے وہ پنجابی سپیکنگ کا بچہ ہو چاہے وہ اردو سپیکنگ کا بچہ ہو چاہے وہ براہوی سپیکنگ کا بچہ ہو اگر آپ کا کراچی کا ڈو مسائل ہے تو کراچی کے انسٹیٹیوٹ میں آپ کو ایڈمیشن ملنا اگر یہ لوگ کرنا چاہیں ان کی نیت ہو وہ انٹینشن ہو تو بھائی یوں کر کے کام ہوتا ہے دکھاوے والے کام مرتضی بہاب صاحب ایک بڑا اچھا نام تھا اور یہ بھی لوگوں کو پتا تھا کہ اچھے آدمی ہیں اچھی سوچ کے اچھے ویژن کے پڑے لکھے آدمی ہیں اسی شہر کے رہے بھائی آپ ویڈ میں گھونتے ہیں آپ میں ایک چھوٹی سی اگر مثال دوں انہوں نے آپ کو یاد ہوگا آپ بھی آئیتا ہے آپ پیپلز پارٹی کا طریقہ یہ ہے وہ کلپٹن بلوک ٹیو کا بلا 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 اسے پیچھے والا بڑا خوبصورت سپارک آپ نے بنا دیا آج اس میں آدھی سیادہ بینچے غائب ہو چکی ہیں ادھر جو گھاس جو لگی ہوتی ہے وہ کالونی میں ان کے ووٹرز آتھ میں پیپلز پارٹی والوں کے ان کی رات کو تین بجے گائے وغیرہ یہاں پہ گھاس کہا رہی ہوتی ہیں ان کے لیے لگتی ہے نشے ہو رہے ہوتے ہیں یہی جس پہ مرتضی صاحب نے اون کیا سی ویو پہ ایک سائیکلنگ ٹریک بنایا گیا سائیکلنگ ٹریک ایسے بنایا گیا فراز اگر خودانہ خواستہ آپ پانچ کی سٹریٹ سے اوپر جائیں گے تو لوگ وہاں سے کراس کرتے ہیں وہ سائیکلنگ ٹریک صرف دکھاوے تو آپ نمبر بنانے کے لیے ایسے بہت سارے کام ہوئے ایک چیز یہ ہو گئی دوسری چیز بسس کی آپ نے بات سنی ہوگی بسس اب اب وہ تھے ناصر حسین شاہد تھے وہ ان کو کامران خان اپنے شو میں بہت طرح سے کھیلتے رہا ہوں سے آپ نے دوہزار اٹھارہ میں کہا تھا پھر اٹھارہ کے دسمبر میں کہا پھر آپ نے انیس میں کہا چار سال یہ ڈراما چلتا ہے کراچی کی بسیں آنے والی ہیں اب جا کے وہ بس ہیں ہر یہ اول ٹیک ہوں گی پچھلی دفعہ بھی جو بسیں آئیں تھی چھے آٹھ سال پہلے وہ بسیں ان کو دیکھیں پھر بیچا جاتا ہے اور پھر ساری جو یہ سیاسی پارٹیاں ان کی ان کا بینر لگے ہوئے فلانا مید گاڑی بنی بھی ٹویپلز فارٹی مید گاڑی ایمکم مید گاڑی جو اس طرح کا چل رہا ہوتا ہے سسٹم تو دیکھیں یہ تو اکراچی وہ ہے آپ بلائیں سب کو اچھا آپ لاہور چلے جائیں لاہور میں آپ کو شہر کے اندر پان کے کھوکے نظر نہیں پان کے کھوکے کا یا کسی نہیں ہے میں لاہور میں پریشان ہو گیا میں نے کہا بھائی وہ سگرٹ منگا دو یا فلانا ہوگا ادھر اس نے کہا نہیں سر وہ کچھی عبادی ہمیں جائیں گے تو وہاں کھوکے ملتے ہیں باقی پراپر شاپس ہیں کراچی is the only place جہاں پہ جو فٹ ادھر آپ کو تو یہ دیکھیں یہ ہے ساری آپ کی اکانومی کے اوپر بیس کر رہا ہے پورا سن زیادہ میں کیونکہ جانتا ہوں شریف بھائی کے دل میں ابھی بہت 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 بھرہا بھرہا جو آنا ہے اور اس پر واقع کریں گے لیکن میں اگلی اگلے ہف arrested میں ایک شوہ کروں گا لاہور کے اوپر بھی کیونکہ ایک چیز ہمیں بتائی جاتی اور میں نے خود دیکھا بھی ہے لاہور ہر لحاظ سے اور لاہور بھی پاکستان گا شہر ایک یقی جو ہوتا ہے ایک کامپیٹیشن وغیرہ وہ کھیں ہلڈی کامپیٹیشن آپ پر enfrent لہوں سے جو ہے وہاں پر کام ہوا ہے کراچی سے بہت بہتر ہے کراچی کو تو بس ایک کہتے نا سلوک کراچی کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے میں سے بھائی آپ کی طرف آتا ہوں لیکن شرک بھائی یہ ایک چیز آپ بتا دیجئے کہ آج کل سیاسی ایک لائنر دیجئے پھر میں آپ سیاست پہ جا رہا ہوں کہ سیاسی جو جو معاملات ہے کراچی کے آج کل وہ کیسے چل رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ اب ہم نے جھاڑو تھیرنی ہے سویپ کر رہا ہے کیا لگ رہا ہے کچھ سویپ کرتی بھی کیونکہ اب تو مہنگائی ہو گئی ہے تو مہنگائی سے تو ان کو فائدہ ہونا چاہیے بہت بہت زیادہ ویسے ہی جو جتنا پڑھا لکھا طبقہ تھا ویسے ہی آلیڈین کو بہت سپورٹ کرتا ہے مکم سے نالا طبقہ تھا وہ بہت زیادہ ان لوگوں کو سپورٹ کر رہا تھا لیکن بات وہ یہ گھوم پھر کہ جب پی ٹی آئی والے بچارے کہیں پہ اس کی فیور کر کے بحث کرنے بیٹھتے ہیں تو ان کو باقی ہر جواب میں وہ جیت جاتے ہیں اس جواب میں ہا رہا تھے عمران خان پاکستان کراچی آیا کتنی دفعہ یہ تو بتا دیں اس کے بعد وہ سب فاموش ہو جاتے ہیں تو لیٹس سی بات ہاپنس یہ سیچویشن ہے جی مزر بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سر آپ پتہ نہیں کراچی کب گئے تھے لیکن آپ اپنا میں سیاسر کی طرف آ رہا ہوں ہاں کراچی میں گیا تھا ریسنٹلی اور اس کے بعد سر یہ انڈویسٹریشن کا بتائیے کیا ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے جو یہ آرگومنٹ تھا یہ یہ جو ایک آرگومنٹ ہے بہت بہت کامن آرگومنٹ ہے کہ وہاں پر جو کچھ ہے کراچی جو ہے وہاں پر جو بھی ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو لیڈرشپ ہے انٹینشن نہیں ہے اس کا تو پوششن یہی اٹھتا ہے ان کا انٹینشن نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے یہی تو سارا مسئلہ ہے اس چیز کا کہ کیا وجہ ہے کہ کیا صرف ان کو نفرت ہے کہ اس کا نام کراچی ہے تو بس اس کو ہمیں تباہ کرنا کہ ایسی بات نہیں ہے انٹینشن وغیرہ کا مسئلہ اتنا نہیں ہوتا ہے جتنا نلائقی کا بات ہوتا ہے اور اسٹرگل کی بات ہوتی ہے سیاست جو ہوتی ہے ٹگ آف وار ہوتی ہے اگر وہ ڈس آرگنائزڈ ہو جائے تو وہ اسی طرح سے ہوتی ہے آپ دیکھئے لاہور آپ آئیے پنجاب پرویز الہی صاحب کو مشرف صاحب نے وہاں کا وزیر اعلیٰ بنائے انہوں نے شہر کو چار چاند لگا دیے پرویز الہی سے بہت کام کیا مطلب بہت اچھے کام کیا اس کے بعد شہباز شریف صاحب تشریف انہوں نے انہی چیزوں کو بڑھایا بجائے اس کے کہ وہ ایک ٹھیک ہے تھوڑا بہت جو سیاسی اختلافات ہوتے ہیں کہ بھئی یہ سڑک نہیں بننی چاہیے تھی یہ بننی چاہیے تھی انہوں نے بھی بنایا ایمکیو ایم وہاں پر اتنے سال حکومت کرتی ہے لیکن کیا کیا ایمکیو ایم نے بجائے اس کے کہ لیکن لیکن ایمکیو ایم جو ہے سندھ میں حکومت نہیں کر رہی تھی کراچی سے جیتی تھی لیکن مگر پھر بھی انفلوینس تو ہوتا ہے نا کہ وہاں پر ان کی زیادہ تر سیٹیں تھی اور اس کے لیے وہ کام کر سکتے تھے لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہی کیا نا کہ ایک طرح سے وہاں بھتہ پوری اور کرائم اور ان سب چیزوں کو شروع کروا دیا اور اس پاکستان جو ہے نا ایک ملٹائی ایتھنک ملٹائی کلچرل کنٹری ہے وہاں پر جو ہیں مختلف جو آپ کی ایتنیسٹیز ہیں وہ کمپلیٹ ہیں کہ ان کی اپنی لینگویجز ہیں ان کے اپنے کلچرز ہیں ان کا فوڈ ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ایسے ملک کو گورن کرنا مشکل ہوتا ہے تو یہی ہے کہ جو بھی جب آپ کو اپورچنٹی ملتی ہے دیکھیں سیاستدان کا کیا کام ہے کہ آپ نے صحیح کہا کہ وہاں پہ سندھ کی حکومت سندھ میں ایم کی حکومت نہیں تھی لیکن آپ کی ڈیوٹی تو یہی ہے نا کہ آپ سیاست میں راستے نکالی ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو فیسیلیٹی پروائیڈ کریں ایم شور کہ انٹینشن سب کا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں کیوں نہیں ہوگا انٹینشن کراچی اتنا ارن کر کے دیتا ہے تو وہ اور زیادہ ارن کرے گا وہ تو پورے پاکستان کو فائدہ ہے نا میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا دیکھیں انٹینشن نہ ہونے کی جو آپ نے بات بھی وہ بڑی لوجیکل بات ہے درست کہہ رہے ہیں لیکن مسئلہ کی ہے ایک ہوتا ہے recorded economy جب وہ پیسہ آتا ہے تو آپ کے پاس جیب میں کم آتا ہے اور حکومت کے پاس زیادہ جاتا ہے اب اگر آپ ٹرانسپورٹ نہ چلیں گے آپ دیکھیں گے تو کراچی کے اندر موٹر سائیکل منفیکچرز کی ہائیسٹ پچھلے دس پندرہ سال کے اندر آپ کو نظر آئے گا کتنے یونٹس لگیں اور یہ چائنیز برینڈز کی بائیک وغیرہ انٹریڈیوز ہوئی ہیں تو یہ دیکھیں یا یوں کہہ لیں کہ یہ جو گاڑیوں کے اور بسوں کے سویہ پارٹس ہوتے ہیں یہ ان کے یہ جو امپورٹرز اور مینوفیکٹرز تو ان کی یہ ساری ان ریکارڈڈ اکانومی کا گیم ہے کہ یہ سب یہ مثال کے طور پر کل بیٹھے وے مفتا سمائل اور خرشید شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ سگرٹ کے اوپر وہ لگائی جائے تو میں ایک سکر ہوں تو بڑا دل میرا جلا تو میں بھائی وہ جو ایک پانچ آٹھ ہزار روپے کی شراب کی بوتل جو اللیگل ہی آتی ہے وہ بیزلی پچھے پچھے سہار کی بکھتی ہے جس کا حکومت کے پاس ایک پیسہ نہیں جاتا اگر آپ یہ کہیں گے کہ بھائی وہ حرام اور حلال ہے اس سے باترون بنا تو بٹر کی لائنیں صحیح کروا تو بھائی حرام حلال ہے آت ہو رہی ہے بکھت ہو رہی ہے جا کے آپ بڑے بڑے گھنوں کے باہر ان کے دیکھیں کہ کون کون سے برینڈ کی بوتلے پڑی بھی ہوتی ہے اسی طرح گھٹکا گھٹکا جو انریکارڈڈ ایکانومی ہے اسی طرح یہ جو میں نے آپ کو فٹ پاتوں کی نسائلہ بھی اس پر کھوکے انریکارڈڈڈ ایکانومی ہے یہ جسٹ ہی نہیں کہا ہی نہیں سکتے تو یا تو آپ ان کو لیگلائز کر دیں اور جو کراچی آپ کو اتنا بڑا ٹیکس دے رہا اس مجھے کم از کم زادی دور ہے بڑی کلیریٹی لگی ان کی سپیچ کے اندر کلیریٹی سے بات کرتے ہیں سمجھ میں آتا ہے اور بڑا ایک مجھے اچھا بھی لگتا ہے کہ ایک تیتیس سال کا تیتیس سال کا تیتیس سال کا تیتیس سال کا لڑکا اور وہ اتنی مچیورٹی سے جو ہے نا آپ کی فورن پولیسی اور آپ کی جو ایسے فورن منسٹر جو ہے وہ سرف کر رہا ہے اگر کام پر ٹانگ گئے ہیں اس کو دیکھ کر تو کیونکہ ان کا تو بھائی ہماری ایک جماعت ہوئی ہے نا کہ یہ حکومت فیل ہو جائے یہ حکومت نہ صرف فیل ہو پاکستان میں مہنگائی بڑھے لوگوں میں بدحالی ہو تاکہ ان کو فائدہ ہو تو لیکن میرے پیشے جو ہے لوگ پیشے پیشے پڑ گیا اور خاصل کراچی کے لوگ کیا بات کر رہے ہو تو بلاول بھٹوں کی تعریفیں کر رہے ہو بلاول بھٹوں کے پاس کراچی تھا کراچی کے لیے اس نے کیا کیا کچھ ڈیلیوری کر کے دکھاتے ہیں وہ لوگ کچھ نہیں کیا تو یہ بات ہے کہ یہ پرفارمنس جو ہے وہ کراچی میں ان کی زیرو رہی اور تعریف بھی کرو تو لوگ نراز ہو جاتے ہیں آپ یہ بتائیے کہ اب جو حکومت ہے ان کے پاس اب یہی جو چیزیں ہیں کہ وہ فیل ہوں اور ان کا جو فیلیر ہے اسی پر رہے ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں آپ کیا پولیسی کیا پیٹی آئی کی اور میری اس بات بھی ذرا کومنٹ کیجئے کہ بلاول بھٹو وغیرہ صحیح ہے بات اچھی کرتے ہیں لیکن پرفارمنس کی نظر آتی ہے ماروی آپ جواب دے ایک چھوٹی سی ون لائنر ہے انہوں نے کہا آپ نے کہا کہ بلاول بھٹو کے پاس کراچی تھا اور اس نے کیا کیا بلاول بھٹو کے پاس کب کراچی کراچی سندھ کراچی سندھ کا حصہ ہے لیکن بہرحال کراچی جو ہے وہ تو ان کو ریجیکٹ کر دیتا ہے ہر دب ان کو ماروی آپ کی طرف مزبہ صاحب کی بات اس مطلب دیکھئے کراچی ریجیکٹ کر دیتا ہے یا نہیں یہ تو آپ لوگ بہتر جانتے ہیں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس بات سے بہت بہت پڑھتا ہے کہ آپ کی کنسٹیچونسی جو بھی حکومت میں اس کی کنسٹیچونسی مین کہاں پر ہے تو میرا چکے میری روٹس پنجاب میں اور سندھ دونوں جبوں پر میں دونوں کا آپ کو تھوڑا سا تقابلی جائزہ بتا سکتی ہوں کہ پنجاب کے اندر جو رولنگ فیملی ہے اس کا تعلق لاہور سے ہے اور اسی کی وجہ سے ہوتا یہ آیا ہے پچھلے کوئی پچھے تیس سال سے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کے بجٹ کا پچاس سے ساٹھ سے زیادہ ساعت فیصل ویسا ہوتا ہے اور وہ واقعی لگتا ہے اور اسی وجہ سے لاہور کے حالات جو ہیں وہ آپ کو بہتر نظر آتے ہیں کمپیرٹیوکلی کراچی کی نسبت کراچی سندھ کا حصہ ہے مگر سندھ کے اندر جو حکومت آتی ہے وہ زیادہ تر میرا خیال ہے کہ رورل سندھ سندھ تیس پینتیس چالیس سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی ہو یا کوئی اور بھی حکومت میں ہو وہ حکومت جو ہے وہ زیادہ تر رول سندھ سے آتی اور کراچی جو ہے جو بجٹ جو ہے اس کی اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے اتنا میرا خیال ہے کہ انسپیریشن جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے حکومت سندھ کی حکومت کے پاس ٹریڈیشنلی میں پیپس پارٹی کو نہیں کر رہی ہوں کرتیسائز میں اس پر تمام پارٹیوں کو جن جن کی بھی حکومتیں رہی ہیں اس میں فوجی حکومتیں بھی جامل ہیں اس پہ یہ جو ہمارے فنکشنل لیگ کے جو دوست ہیں بہت زوردار اپوزیشن کرتے ہیں مگر جب حکومتوں میں بھی جامل رہے ہیں سندھ کی حکومتوں میں جب مارشل آز رہے ہیں ہمارے فوجی بھائی جو ہیں وہ حکومت میں آتے ہیں تو ہم نے وہ بھی حکومتیں دیکھی ہیں حکومت سے باہر ہوتے ہیں تو ملٹری باتیں آپ نے اسی طرح سے پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی کو دیا کراچی نے ووٹ دیا یا نہیں دیا مجھے نہیں معلوم لیکن سیٹیں ان کو مل گئی تھی ایم کے پاس کراچی اس طرح سے رہا کہ ان کے پاس لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ بھارہ انہی کے ہاتھ میں رہی مگر لوکل گورنمنٹ اس حد تک اس کے لئے ممکن تھا کام کرنا اور کتنا بجٹ تھا کس طرح سے ان کو سسک سسک کر ان کی ریلیز ہوتی تھی جو انسٹالمنٹس ہیں تو یہ سب مسائل ہے اور سب بہت closely related ہیں وگر آپ جو کہہ رہے ہیں نا پی ٹی آئی کا جو politics جو ہے اس کی کیا وہ ہے میں آج ہوں اس پہ یا جی آپ اسی پہ آج ہیں اسی پہ بلکل پی ٹی آئی پی ٹی آئی نے یہ دیکھا کہ آپ دیکھیں بچپن میں ہم جب کھیلتے تھے نا تو ہم کیچڑ کو دیوار کے اوپر مارک کرتے ہیں اور یہ دیکھتے تھے کہ اس ٹک کرتا ہے یا نہیں کرتا جہاں پہ جس پوائنٹ پہ سٹک کرتا تھا پھر وہیں پہ مارتے جاتے تھے اور اس طرح سے پورا وہاں پر کوئی نہ کوئی فگر بنا دیتے تھے کیچڑ سے تو وہی سٹریٹیجی ہے پی ٹی آئی کی وہ دیکھتے ہیں کی کیا جس ٹک کرتی ہے انہوں نے پہلے پہ دھڑا دھڑ مارنے شروع کی پہ امپورٹڈ گورنمنٹ اور وہ جو ہے سازش بیرونی سازش اچھا اب انٹی امریکنزم جو ہے وہ پاکستان میں بکتا ہے جو بھی پارٹی جو ہے اس پر کھیلے گی آپ پوری ایم ایم ای کی حکومت اس کے اوپر مطلب ایم ایم ای کی حکومتیں بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں مشارف کے زمانے میں آئیں مولانا فضل رحمان اسی پہ کھیلتے رہے اب امران خان نے بھی کھیلا تو ان کی شروع میں آپ کو لگا کہ بہت ان کے غبارے میں کافی پھوپ بھر لے مگر اسی میں خان صاحب نے بھی آپ دیکھیں جلسوں میں وہ جاتے تھے یا پریس کانفرسز کرتے ہیں جو بھی ان کے طریقے کار ہیں نئے نئے طریقے وہ آتے ہیں جیسے وہ پرفورمر ہے نہیں ہے امران خان is a great performer yeah a celebrity تو انہوں نے celebrity تو خیر سب ہوتے ہیں کافی ہوتے ہیں لیکن وہ زبردست قسم کے پرفورمر ہے among the politicians تو انہوں نے جو ہے وہ کہنا شروع کر دیا جلسوں میں آپ ان کی clips دیکھیں انہوں نے کہنا شروع کر دیا جب کوئی انٹی امریکا نارا لگتا تھا وہ کہتے ہیں نہیں نہیں بس 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 تو اب آپ دیکھیں خیبر پختونخواہ میں کھڑے ہو کے وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ امریکا خلاف نارے نہ لگاؤ لیکن حکومت سازش سے میری گئی ہے تو یہاں پر جب نیو جارک میں اور واشنگٹن ڈی سی میں ان کے مظاہرے ہوئے تھے پاکستان کے ایمبیسی کے سامنے مظاہرہ ہوئے تھا تو وہاں پر بھی بڑی سکتی سے یہ عمل پیرا یہ کروا رہے تھے implement کروا رہے تھے کہ جی کوئی امریکا خلاف نارے نہیں لگائے گا تو لوگوں کو جو ہے نا وہ نظر آتا ہے یہ دوگلہ پن یہ کیا ہے بھئی کیا فضول بات ہے ماروی آپ جلوں کے ساتھ اٹھی بیٹھتی ہوں ان میں سے آپ کو بھی پتا ہو وہ یہ بغیدہ پلاننگ ہوتی ہے کہ ہم یہاں overseas پاکستانی جو ہیں جو تحریکن سا کو سپورٹ کرتے ہیں وہ ہم جائیں گے اور رجیم چینج کا جو کہیں گے وہ یہ کہیں گے کہ جی آرمی اسٹیبلشمنٹ نہیں کرائی یعنی کہ اس میں باج بس آپ کے اوپر جو ہے سارا کا سارا ملبا ڈالا جائے گا لیکن تو بھائی لیکن آپ جائیں نا یعنی کہ جب رجیم چینج آپ تو ہی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے کرائی وہ بلکل نہیں ہے کیونکہ وہ اس کے اوپر خان صاحب کی بڑی شدید انسٹرکشنز ہیں اور وہ ان کی انسٹرکشنز اسی وجہ سے گئی تھی کیونکہ یہاں کے جو بڑے بڑے انڈسٹریلیس جو پاکستانی origin کے ہیں جو خان صاحب کے ساتھ ہیں ان کی بھی بقا کا مسئلہ ہے وہ کیسے ہی انکوٹ کر سکتے ہیں کہ ان پہ انٹی امریکن ہونے کا ٹھپا لگ جائے وہ یہاں کے سٹیزن ہے سب کچھ ہے اور خان صاحب کی تو وہ اس لیے کر رہے ہیں نا جی وہاں پہ پاکستان تو پھر باروی باجوہ صاحب اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ان کے اوپر جا کے آپ دھڑا دھڑا جو الزام پہ الزام رگاتے چلے جائیں سوال یہ ہے کہ آرمی اسٹیبلشمنٹ باجوہ صاحب آرمی چیف ہیں اس حد تک آپ ایک اورگنیس کیمپین بھی چھلا لیں آپ کینیڈا کے پارلیمان میں جو ہے آپ نے ان کے خلاف تفریر بھی کرا دی میری تو یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ باجوہ صاحب ایک تو آپ لوگ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن میں خیال ہے کہ وہ جو اس ٹائم پر ان کا ریٹائرمنٹ کا بہت قریب ہو چکا ہے اور اگر وہ اس کی اس کا اندیا دیتے ہیں کہ وہ شاید extension لینا چاہتے ہو ان کی پوزیشن میڈیا میں مضبوط ہو جائے گی کیونکہ جب میڈیا کی جو پروکسی ہیں ان کو پتا چلے گا میڈیا کے اندر جو جو ٹاکنگ ہیڈز بیٹھے ہوئے ان کو پتا چلے گا اوہو بھئی اس کو تے extension لیکن سال ہو رہے گا تو نہ ہی پڑا لو اسے تو وہاں پر تو شاید ان کی ہو جائے مگر ویدن آرمی جو ہے ان کو بہت شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ ایک پوری جنریشن ہوتی ہے کور کمانڈرز کی جس کے تدرقی کے چانسز مادوم ہو جاتے ہیں جب کوئی extension لیتا ہے ایک سال کی تو ایک سال کی بھی یہاں پر تو تین تین ساری تھی extension کی بات ہوتی رہی ہے یہ میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت ایک تو بندگلی میں بھی ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ کیا کر لیں مطلب کہ پوزیشن لے چکی آرمی کی ہمیں یوٹرل ہیں ہماری کوئی پولیٹکل اپینین نہیں ہے اب اس پوزیشن کو اگر وہ چینج کرتے ہیں اور عمران خان کی اگینسٹ وہ بہت کھل کر سامنے آرمی کی کوشش کرتے ہیں تو وہ خود اپنی they will lose their own battle they will lose their own argument تو میرا خیال ہے کہ وہ کافی اس وقت بندگلی میں ہیں اور within آرمی ان کو بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا ہے میٹیا کے اندر آپ کو جو traditionally pro آرمی pro establishment لوگ نظر آتے تھے وہ آپ اس وقت باجوا صاحب کے خلاف آرمی کے خلاف نہیں بولتے میں نظر آتے ہیں آپ کو ایک پوری فوج ہے جو کہ ریٹائر افسران کی ہے جو کہ دفائی تجزیہ کار کے طور پر ہم آپ ان کو جانتے ہیں وہ وہ بھی باجوا صاحب کے خلاف تو میرے خیال ہے باجوا صاحب is in a pretty deep what do you say mud ہم 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 سمک سمجھ گئے ماروی اچھا جو شروع میں ماروی کہہ رہے نہیں تھی تو میرے دماغ میں گانا شروع ہو گیا اور وہ اس کا سیکنڈ پر مسئلہ سنا دیتا ہوں کھیلنے کو مانگے چاند سالا مسئلہ آپ لوگ خود ہی سمجھ لیں اچھا وہ لیکن وہ جو چلیں کہہ دیتا ہے نا کیا ہے انوکھا لڈلا اب جو ہمارا ہے آپ نے کہا میں ہر جو میں کوٹ کروں پراز زفری صاحب پراز زفرز بلکل انوکھا لڈلا تو میں ہر جگہ نہیں انوکھا لڈلا تو خان صاحب کے اوپر فیڈ بیٹھتا ہے نا انوکھا لڈلا تو ہے وہ دیکھیں اب یہ جو ہمارے یہ جو انوکھے لڈنے ہیں اب مسئلہ دیکھیں اب ایک جو چیز ہے اب یہ ساری جو ہائی پینا یہ بنی ہے ٹویٹر کے اوپر یہ بنی ہے فیس بک کے اوپر یہ بنی ہے آپ کے میڈیا میں بنا لیتے ہیں لیکن جب پریکٹیکلی جب کہا جاتا ہے خان صاحب کی کوئی سٹریٹ پاور ہے وہ تو کہیں نظر نہیں آتی میرے سے بھائی میں اگر دیکھوں تو کوئی سٹریٹ پاور نظر نہیں آتی اچھا جو ان کا جو پورا کا پورا سازش کا بیانی آتا ہے میں سمجھ رہا تھا کہ اب خان صاحب کو یہ بہت ریلائز ہو گئی ہے کہ سازش کے بیانیوں کو ایک طرف شیل پر اب یہ رکھ دیں گے اب یہ مہنگائی مہنگائی کھیلیں گے لیکن انہوں نے ابھی کچھ دن پہلے جو کانفرنس کی واپس سے وہ سازش کا بیانیاں لے کر آ گئے اس سے پہلے وہ جو آفتاب اغمال سام ہے ان کو انہوں نے جو انٹرویو دیا اس میں جس طرح آفتاب اغمال سام نے میں تو انٹرویو بھی ایک عجیب نہایتی مزا ہی ہے کسے انٹرویو تھا جس طرح یہ فرما رہے ہیں کہ چین آپ کے لئے کھڑا کیوں نہیں ہوا انٹرویو تھا وہ لگ رہا تھا کہ ماری سر میں جورج کلونی سے انٹرویو لے رہی ہے سوال کی بھی آپ نویت دیکھیں چین آپ کے لئے کھڑا کیوں نہیں ہوا امران خان سے تھوڑی کوئی تعلق ہے یا اس کی 54 سال پرانی دوستی ہے کوئی امران خان سے تھوڑی وہ تو پاکستان سے ہے یہ تو ایک بڑی بیسک سی چیزیں ہوتی جو سمجھتا ہوں ایک صافی کو پتا ہونی چاہیے لیکن بھارہل تو انہوں نے وہ سازش کے بیانیہیں وہ واپس پم کرنا شروع گیا سازش کے بیانیہیں میں ایک پرابلم ہے سازش کے بیانیہیں پرابلم یہ ہے کہ سازش کے بیانیہیں میں اس میں آپ جو میر جعفر کی بات کرتا ہے کہ جی آرمی اسٹیبلشمنٹ انوال ہوئی ان کے ذریعے سے یہ کام ہوا تو آپ آرمی چیف کے اوپر بھی اور آرمی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی اس میں آئی اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے اس کے پر آپ ایک بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں وہ یہ واپس پم کر رہے ہیں مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ کچھ معاملات بگڑ گئے ہیں کہ واپس پم کرنا شروع کہ جو کہتے ہیں جیوڈیشل کمیشن منا دیں جیوڈیشل کمیشن کیا کرے گا جیوڈیشل کو جس کو توری کوئی امریکہ آ جائیں گے یا کوئی جو ہے نا پاکستان میں جو ہے یہ سازش کو سیکیورٹی ایجنسیز کے پاس جانا ہے اور سیکیورٹی ایجنسیز اپنا سب اپنا بیان دے چکے ہیں کھل کے یعنی کہ اس میں اب کوئی شک نہیں ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ خان صاحب اس کو واپس سے پم کر رہے ہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں اسی سے امران خان کو اندر سے بھی نقصان ہوگا ان کی پارٹی کے اندر کے جو لوگ ہیں میری جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق اندر کے جو لوگ ہیں بہت نالائیں کہ امران خان صاحب اس کے اندر بھی نقصان ہوگا اور آرمی اسٹیبلشمنٹ سے بھی جو دیکھیں نا آج جب باجوا صاحب نہ رہیں اگلے نے بھی جو آنے وہ آرمی کا ہی چیف ہوگا وہ کوئی پولیس چیف نہیں ہوگا وہ آپ ایک ادارے کے خلاف آپ نے اتنا دھیانک سکتے ہیں نیریٹیب بنا دیا ٹیوٹر کے اوپر آپ نے کراچی کی سڑکیں جو ہیں جو موجودہ صدر ہیں ان کے بیٹے نے بھڑھ دی چوکنگ سے آرمی کے خلاف جو ہے آرمی کے خلاف آرمی کے خلاف آرمی کے اوپر تقید ہونی چاہیے اور اس میں میں خان صاحب کو بلکل نہیں وہ بات صحیح ہے لیکن ماروی اس کا نقصان تو پھر ایوینچلی عمران خان کو خود کو یہ ہوگا نا امران خان صاحب اس کی چیز میں بینک کر رہی ہے عمران خان کے نقصان کی بھی پروانی ہے ہونے دے نا ایک اور بھی بات ہے بات یہ جس اختلاف کا یا جس اعتراض ہماروی آپ بات کریں یا تو وہ 360 ہوا کریں اگر ادارے پہ اعتراض ہے تو ساری پارٹیاں کر سکیں اور سب لوگ کر سکیں یہ ایک خاص پارٹی آتی ہے اور وہ جس لیول کا میں نے اپنی زندگی میں زندگی میں ایسا پروپیگنڈا نہیں دیکھا کہ باقاعدہ نیبل چیف آمی چیف اور ایپوز چیف کی تصیریں لگا کے اور تو تم لوگ کو شرم نہیں آتی تم لوگ سوتے کیسے ہوگے یہ میں نے کبھی نہیں دیکھا دوسری بات یہ بھی ماں نے امران خان ہوئی کو پریڈٹ جاتا ہے کہ پہلی دفعہ آرمی کے اندر انہوں نے ایک لکیر کھیج دی کہ آدھے لوگ اس سائٹ پر آدھے لوگ اس سائٹ پر ہیں میں نے یہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کبھی بھی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ دو آرمی والے سامنے کھڑے گئے ہوں ایک اس کی تعریف کر رہا اور دوسرا اس بار پہلی دفعہ ہوئی کے لوگ آ کے کہنے مگر یہ تو اچھا اچھا اردو میں بولوں گی تو وہ لوگ ہیں اور وہ جو بڑھ بڑھ کے جس طرح سے بولتے ہیں تو ان کے اوپر بات آتی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ ان کی ان کی انسٹیٹیوشن کی اس طرح سے ایک مٹی پلید ہو رہی ہے ہم جیسے لوگوں کو میں تو آپ کو بتاؤں انسٹیٹیوشن کے خلاف ہو دنیا بھر کے لیے دنیا بھر میں آپ فوجوں کو برباد کر دیں تو امن قائم ہو جائے گا دنیا بھر میں امریکی فوج یورپ فوجیں انڈین فوج ساری فوجیں فساد کی جڑ ان فوج کو ہونا نہیں چاہیے میں تو فوج کے خلاف ہوں تو میرے در سے لوگ جو بڑھ اچھا ہے کہ فوج کے خلاف بات ہو یہ صحیح ہے لیکن جو فوجی ہیں جن کا انسٹیٹیوشن جو کہتے ہیں ہماری ایک فیملی ہے فوج ہماری ایک فیملی مشرف جیسے بدکار آدمی کو بھی بدکار سے میری مراد وہ موریل وہ نہیں ہے بدکار جس لیے میں کہتی تو اس نے کانسٹیٹیوشن کو ڈالنے کی بات کی تھی تو اس جیسے آدمی کی حمایت میں انہوں نے جو ہے وہ کیا نہیں کیا تو ابھی بھی آج کے دن تک آخری سانس سے وہ لے رہے لیکن اس کی حمایت کریں اس کے باوجود وہ جنرل باجوا کو کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ پیرڈائز میں کوئی پرابلم ہے اس کا مطلب یہ ہو نا کہ کوئی اور مزید اوپر والی پاور بیٹھی ہوئی ہے جو سکرپ رائٹر رہ وہ بہت ترگڑا ہے whoever is writing اس سکرپ سانس صاحب کی اور یہ سارے نیریٹیو کی سکرپ رہے وہ بہت اترناک ہے ایک بندہ نہیں ہے وہ یہ میں آپ کو بتاؤ this is a group for four to five people and even more but it's not just Pishavar it's like it's huge ان سے کہتا ہوں کہ میں تو پولیٹکس اور نیوز نکل چکھوں تو جب ہم نے مرزا پور دیکھا تو ہم نے کہا کہ بھائی مرزا پور اور اس نے پورا سب کو چینج کر دیا تو یہ مرزا پور نہیں بریکنگ بیٹ وغیرہ اس سے اوپر لیول کا رائٹر ہے اور ایسی چیز پہ دیتا ہے کہ اگر کوئی بچارہ مزدور طفقے والی بات یہ کرے نا تو بات الگ ہوتی ہے لیکن یہ پڑے لکھے آپ کے ہمارے ٹائپ کے لوگ ہیں جو کہ مجھ سے ایک صاحب بحث کر رہے تھے کام ہوا بھائی رکا رہے رکا رہا ہے سب کو پتا ہے لیکن اتنا امدہ جھوٹ اور اتنی اچھی اس کی وہ سوشل میڈیا سپورٹ کے ساتھ امیزنگ کمال ہے لوکل نہیں انٹرنیشنل لگ شاہرک مجھے بھی انٹرٹینمنٹ میں آنا ہے آرٹ میں چھلی آئی 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 خیالات ہیں مجھے ایک بات بتائیں ماروی آپ ماروی سے کوئی جیت نہیں سکتا ماروی سے کوئی نہیں سکتا لیکن ماروی آئی 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 لیکن ماروی بڑا اچھا ہو کہ آپ بھی کوئی ایک ڈراما یا کوئی سیریل لکھے ہیں کوئی ایک ڈراما سیریل لکھے ہیں کیونکہ بھلا آپ کا بھلا سکتی بھلا سکتی ہیں اگر آپ اپنے اچھا وہ جو ہماری کچھ ہرویں زندہ ہیں اور بہت اجازت وں شدید خلدت ہے تو اگر آپ باقی لکھیں گی اور آپ جس طرح جو آپ کا بیگ راؤن ہے آپ پولیٹکس کو بھی آپ آم لوگوں کو بھی سمجھ گی تو یہ پاکستان میں اسی کو دور آم لگ تو اگر بلکہ سن رہے ہیں رضا روح سن رہے ہیں بلکل بھیجیں گے نیا دور کی ایک انٹریٹینمنٹ پروڈکشن بھی ہونی چاہیے اچھا میں واپس پہ آ جاتا ہوں ایک دو ایک نے جو اپنا شو شروع کیا کہ دیکھئے ہم لوگ ہر کنٹری ہر صوبے کے کلچر اور اس کے سنس آف یومر اور اس کو ایڈمائر کرتے ہیں دیکھتے ہیں لیکن کبھی کسی نے اس طرح سے پنجاب کا جو سنس آف یومر ہے وہاں پہ جو کانسپ ہے میبی ماروی اس کو سمجھیں گی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں جو مخولیوں کا جو ایک کردار ہے ہم لوگ جب گرو آپ ہو رہے تھے ہم لوگ بہت انجوائے کرتے تھے کہ مخولیے آکے اسٹینڈ اپ کومیڈی ہوتی تھی اور اس کو انہوں نے بڑی اچھی طرح سے اپنے شوز میں انٹریڈیوز بھی کرایا سب کے لیکن ظاہر ہے اوور دا ٹائم انہوں نے پھر یہ ایک طرح سے یہ بتانا شروع کر دیا کہ جتنے لوگ بھی میرے سامنے بیٹھے ہیں سب بیوقوف ہیں اور میں ہی صرف ایک اپنے خود ہی کہہ دیا میں اس اختلاف پر آنا چاہ رہا تھا میں یہ کہتا تھا کہ ہم جب بڑے ہوئے پی ٹی ہوتا تھا جو بابا ہوتے جن کو میں سنتا تھا وہ اشفاق صاحب اور امجد صاحب اور منلو بھائی ٹائب لوگ ہوتے تھے اللہ مات کرے ان کی ریپلیسمنٹ یہ آدمی ہے تو ہمیں تو کان پکڑتا چاہیے پاکستان برا ڈاؤن پول اشفاق صاحب مرہوم سے میری پرسنل بڑی لمبی بات ہوئی تھی میں نے اور میری بڑی بہن نے ان کا انٹرویو بھی کیا تھا ایسی ایسی باتیں انہوں نے کی تھی جو کہ کبھی ٹائم ہوگا تو اس میں بھی اس کو میں اٹھانا ضرور چاہوں گا کہ آہ اور وہ وہ جو تھا وہ وہ ایک طرح سے اتنا کھلا ہوا نہیں تھا اتنا ہم لوگ تک ان کی رسائی نہیں تھی افتاب نے کوشش کی تھی لیکن you are right کہ انہوں نے پھر اپنے ہاتھ کو ایک intellectual بنانے کی کوشش کی اشفاق احمد مزر بھائی اب تو وہ جالی ہو چکے ایک بہت بڑا ایک جو چیز شروع کی تھی اس کو خود نہیں وہ تو لیکنہ جس طرح انہوں نے انٹرویو لیا اس سے تو لگ رہا تھا کہ کتنی عقیدت ان کو عمران خان صاحب سے بلکہ شاید جاتے جاتے عمران خان صاحب کا بال توڑ کے اور ناخن بھی لے کر چلے گئے ہیں وہ نہیں ہو سکتا ہے اور وہ یہ لیکن آپ ان کی شوز میں بھی دیکھ لیجے کہ وہ کافی کمزور ہونے لگے ماروی اس سے انہیں ایک بات کی جو میں نے پک کی اور میں چاہوں گا ماروی اس سے تھوڑا سا میں لیلوں پھر میں رشو کو ریپ اپ کروں گا ماروی آپ میں جو ایک بات کی کہ بہت کلیر ڈیویجن ہے اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہا ہے یہ آپ اپنے ذرائع کے مطابق کہہ رہی ہیں کیونکہ محنت جو سنا ہے کہ آج سا ایسا لوگوں کو neutralize کیا جا رہا ہے اور جو پشاور کی طرح بھی جو مشارہ کرتے ہیں وہ بھی یہ میری اطلاع ہے جی آپ کی اطلاع میں کافی صداقت ہے بہت سے اطلاع ہے آپ کی بہت سے جو ریٹائیڈ کے جو ہیں نا ان میں تو بے تہاشا تعداد تھی نا ان میں سے بہت سارے لوگ جوتے ہیں اور بہت سے سینئر جنرل علی کولی خان اور ان کی ساری فیمیلی تو پی ٹی اے کے اندر شامل بقاعدہ شامل ہے یعنی انہوں کی تو خبریں چھپیوی تھی مطلب کوئی چار پن سال پہلے کہ یہ شامل ہو گئے ہیں ان کے بیٹے بلکہ ٹکٹ مجھے لیکن مجھے کہا کہ جا رہا ہے کہ وہ جو دراد وہ ختم ہو اس طرح سے ہو گئی ہے کہ وہ پارٹی ہو گئی ہے فراز ایسے درادیں ختم نہیں ہوتی ہے آپ انہیں ان کو چھپ کر آ کے بٹھا لیا کیونکہ ان کی پینشن یہ تو ان کی مطلب ان کی پینشن روک دو گے ان کے یہ بھی باتیں چلنے شروع گی پلوٹ واپس لے لیں گے تو یہ تو ایک بالکل ہی آپ نے ڈیٹھ میل کال دیا نا کہ آ ایسی تو کوئی ہمارے جو سٹنگ ایک براس ہے اس وقت اس کے اندر کیسے ہمایت کو ختم کریں گے امران خان کی ہمایت کو ایک تو یہ ہے دوسری کچھ لوگ جو ہیں براس کے اندر وہ امران خان کے ہمایتی ہو یا نہ ہو مگر وہ نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے بہت خلاف ہیں انٹی تو اس کو کیسے اس کو آپ کتنی بھی دھمکیاں دے دے کیا کر لیں گے اس کو نہیں کر سکتے تو وہ مجھے میں بلکل آپ آخری کی طرف ریپا مزوائی میں جو مجھے پریڈکشن نظر آ رہی ہے نا کیونکہ ابھی اگر میں نے کراچی سے آگے میں رولر ایریا کو گھم کر نہیں آیا ہوتا پاکستان کے تو میں شاید میں یہ اپینین میری نہیں ہوتی لیکن مجھے امران خان صاحب فیر ان فری الیکشن اگر ہو گئے کوئی نیا آرمی چیف آگیا اس کے بعد انڈر میں جو فیر ان فری امران خان صاحب نہیں جی سکتے جیتی نہیں سکتے آپ کچھ بھی کر لیں ان کی بہت سپورٹ ہے اور سپورٹ ان کی جو ہے جو ہے جو ہمیں اس سطح تک میڈیا پر نظر نہیں آتی کیونکہ رورل کونسٹیونسی کا اتنا انفیونس میڈیا پر نہیں ہوتا لیکن ان کی جو سپورٹ ہے اس کو آپ نہیں ہلا سکتے آہ بہت سپورٹ ہے امران خان صاحب کا وہاں پر نام و نشان نہیں ہے اگر آپ انٹیریر میں چھلے گئے آپ ٹول پلازا کروز کریں اس سے آپ آگے جب جائیں گے پہلچہ یہ ٹول پلازا کو کروز کر کے آگے امران خان صاحب کا شاز و نادر اس سے زیادہ آپ کو پیر سا پگاڑا کا جو ہے نا وہ نام و نشان نظر آ جائے جتنا امران خان سے زیادہ پیر پگاڑا کا ہے یہ ریالیٹی ہے پاکستان تو اگلا الیکشن بھی ہوگا امران خان صاحب اگر فیر اور فری ہوگے امران خان صاحب نے نہیں جیتنا اور یہی بیانی ہے پھر سے چل رہا ہوگا تو میں تو سمجھتا ہوں میری اپینین ہے اس حکومت کو دیر سال پورا کرنا چاہیے جو سخت فیصلے ہیں ان کو کرنے چاہیے اور اس کے بعد دیکھیں پھر اگلے الیکشن میں کیا ہونے ہیں بلکل آپ کی بات تو بلکل بلکل صحیح ہے اور یہ بات تو یہ بات تو ہم لوگ پہلے بھی کرتے تھے ہیں میں آپ سے ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ یہ سب ایک دیکھیں جب یہ اس طرح سے موک بھری جاتی ہے نا وہ بارے میں اور اسے بنایا جاتا ہے اس میں وزن نہیں ہے تو وہی امران خان صاحب کا ہے وہ فلوٹ تو کر رہے تھے ہر طرف ان کو یہاں سے مارا وہاں سے مارا اور وہ فلوٹ کر رہے تھے اور آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک بڑا سا جسم جو ہے وہ ہر طرف ہو رہا ہے لیکن اس کے اندر کوئی وزن نہیں اور وہی ہی ہے اب انہوں نے سمجھ لیا کہ میں ایک بہت انٹریسٹنگ کیریکٹر تھا ایک چھوٹا سا جانور تھا جو کہ ایکٹر تھا ایک کارٹون کیریکٹر ہے امریکہ میں وہ ایکٹر تھا اور وہ ایکٹنگ میں بڑے بڑے کام کرتا تھا اور اس کو یہ شک ہو گیا کہ میں جو ہوں واقعی اتنا بڑا پاور فول ہوں اور اصل زندگی میں اس نے وہی کام شب شروع کیا تو اس کو چوٹ لگی اور مقصان ہوا تو مطلب خان صاحب سے کچھ وہی آتا ہے میرے اندر کا ایک بہت ہی کمینا سا انسان جو ہے وہ اس کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ آپ کو بتایا کہ دیکھا میں نے نہیں کہا تھا پچھلے سال سے میں آپ کے پروگرام میں آتے ہوئے ہمیشہ کہتی کہ جو تحریک ادم اعتماد اگر کامیاب ہو گئی تو ان کی بہت بڑی غلطی ہوگی ان کو آکے سارے کے ساری جو خرابی ہے عمران خان نے پیدا کی وہ اپنے گلے میں ڈالنی پڑیں گی اب دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے اور شروع سے میں خلاف کی اس تحریک کے ادب اعتماد لیکن ماروی ماروی لیکن میں جو ایک بات کی نا کہ اس کے باوجود بھی اگلے الیکشن میں عمران خان صاحب کا جیتے ہیں کہ آرمی کی فیملیز ساتھ ہوں وہ سب سے ان کی تعداد اتنی بڑی نہیں ہے عمران خان صاحب کی پریزنس جو اینا رورل میں اربان سینٹرز میں ہے رورل سینٹرز میں زیرو ٹو نن ہے ان کی پریزنس بہت مشکل ہے پیلی بھی نہیں تھی لیکن 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 اور میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کراچی کے اندر بھی اگر الیکشن ہوئے ایم کی ایم کو فری ہینڈ دے دیا گیا اور اگر لندن والی سرکار کو الطاہ حسین کو ہیلو کہنے کی جاتھ دے دی گئی تو کراچی پہ میں ایک چیز آئیٹ کرنا چاہوں گا ایک تو پہلی بات یہ تین تا مہین میں اگر یہ گورنمنٹ اکانومک سٹیبلیٹی تھوڑی سے لے آتی ہے اس سے بہت بڑا فرق پڑے گا عمران خان کا جو نیریٹی پہ سب دکھ رہا ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ وہ جس طرح ماروی نے کہا کہ وہ انٹی جو لوگ شریفوں کو اور زرداریوں کو نہیں پسند وہ وہ لوگ مطلب لوگ سمجھ رہے کہ عمران کی نفرت میں وہ کہہ رہے ہیں وہ اس لیے بھی کھڑے میں کہ وہ شریف اور زرداریوں سے تن تھے تیسری بات یہ ایک اچھی بات ہے عمران خر کی ہر نیگٹیو بات کے بعد یہ چیز بڑی پوزیٹیو ہے کہ اب یہ آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ نون اور پیپلز پارٹی اور یہ ساری ملکے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور اپنی ساکھ اور اپنی عزت بچانی کی کوشش کروں گے تو یہ جو عزت بچانی کی کوشش کا زور لگے گا اس کے اندر شاید ہمارا آپ کا پچھلا ہو اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی خواتین وزرات اجازت دیجئے ماروی آپ کا بہت شکریہ بڑیر سے کے بعد آپ آئیں گے آتی رہی ہے انشاءاللہ اگلے کل تک کے لیے کل کا ہمارا شو دیکھنا نہ بھولیے گا اور اگر آپ کو جو بھی فیڈبیک دے رہی ہے وہ میں کومنٹس میں بھی پڑھتا رہتا ہوں جو آپ کی فیڈبیک ہوتی ہے کومنٹ سیکشن میں بھی اور اس کے بعد آپ چاہیں تو ہمیں ٹوئٹ کر کے میرا ٹوئٹ میرا جو نام ہے وہی